مستقیم تغیر کی تاریخ مستقیم تغیر ہے جب ایکس برابر پانچ ہو تب وائی برابر تیس ہوتا ہے تو تغیر کا مستقیم کی قیمت اور تغیر کی مساوہ معلوم کیجئے حد ہم جانتے ہیں کہ ایکس اور وائی کے درمیان مستقیم تغیر ہے اس لیے ایکس is directly proportional to y لکھا جائے گا تغیر کی مساوہ یعنی مستقیم تغیر کی جو مساوہ ہوتی ہے x برابر k ضرب y یہاں پر اس مثال میں ایکس کی قیمت پانچ ہو تب y برابر تیس ہوتا ہے یعنی اس مساوہ پر ہمیں ایکس اور وائی کی قیمت رکھنا ہے x کی قیمت پانچ برابر k ضرب y کی قیمت تیس اس لیے k برابر پانچ بٹن تیس پانچ کو تیس سے تقسیم کرنے پر ہمیں ایک بٹن سے حاصل ہوتا ہے یعنی تغیر کا مستقیم a کی قیمت ایک بٹن سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح تغیر کی مساوہ معلوم کرنے کے لیے ہم سہے تغیر کی مساوہ مستقیم یعنی x برابر k ضرب y یہاں پر مساوہ معلوم کرنے کے لیے ہم اس مساوہ میں صرف k ہی قیمت رکھے گے اس لیے x برابر ایک ہی قیمت ایک بٹن سے ضرب y اس لیے x برابر ایک کو چھے سے ضرب کریں گے ہم تو y ایک کو y سے ضرب کریں گے ہم تو y حاصل ہوگا y بڑے 6 اسی طرح y برابر یہ 6 تقسیم میں جانے پر ضرب میں ہوں گے اس لیے یہاں پر 6x حاصل ہوگا یعنی تغیر کی مساوہ y برابر 6x حاصل ہوگی آئیے دوسری مثال پر غور کرتے ہیں ہم مثال نمبر دو مزدوری اور مزدوری اور مزدوروں کی تعداد مستقیم تبییر میں ہیں تو ان پر ضرب لیتے ہیں کہ فرض کروکے مزدوروں کی تعداد برابر x اور مزدوری y روپیے ہے یہاں پر مزدوروں کی تعداد اور مزدوری کے ضرب مستقیم تغیر ہے اس لیے x is directly for push to y یہ لکھا جائے گا ہم جانتے ہیں تغیر کی مساوہ x برابر کے ضرب y ہوتی ہے یہاں پر دیا ہوا ہے چار مزدوروں کو 1000 روپیے یعنی x برابر چار ہو تب y برابر 1000 ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس مساوہ پہلے x اور y کی قیمت رکھ تغیر کا مستقی a کی قیمت معلوم کرے اس لیے x کی قیمت یہاں پر چار برابر a ضرب y کی قیمت 1000 اس لیے برابر y برابر کیا سترہ کو 250 سے ہم ضرب کریں گے ہیں تو یہاں پر 4250 حاصل ہوگا یعنی سترہ مزدوروں کی مزدوری چار ہزار دو ست پچاس روپیے ہوگی ہیں ہے مزدوری هاں نچЗ چیز پچاس سترہ 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 مزدوری پچاس